رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امیت کرتا ہوں سب خیریر سوگے ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیمنٹی کے سلنسر کے مطلق اس کے جہاں سلنسر بیٹھتا ہے وہاں سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے ایسے آواز آ رہی ہے جیسے اس کے ساتھ سلنسر وغیرہ فٹ نہیں تو کس وجہ سے یہ آواز کرتا ہے تو ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو کینٹلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ علیہ کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کریں کہ تاکہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ سکے جیسے دوستو اس کے دونوں قابلے ہیڈ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے سلنسر کے تو پھر بھی اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی تو میں کام کر رہا تھا سوچا وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو جسٹ میں نے اس کے دونوں قابلے پھول دی ہیں اس کے بعد جو پراسیز ہے ویڈیو کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں ابھی آپ کو پہلے بائیک کو سٹارٹ کر کے اس کے پہلے سانڈ سناتے ہیں بعد میں بتاتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے اس کو کیسے سولو کرنا ہے چلیے دوستو پہلے بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا سانڈ سنتے ہیں دیکھا ہے اس کا سانڈ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کے اندر سے بہت زیادہ آواز آ رہی تھی تو اس کا یہ پراپر حال ہے اس کے اندر سیر ہوتی ہے ایک چمرے کی ہوتی ہے پتل کی وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے پتل کی جو ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم نیچے والے جو بولڈ ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے تو بعد میں دیکھیں گے اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے اگر نہیں اگر پھر بھی آواز آئے تو پھر آپ سلنسر کے بینڈ جو ہوتا ہے گولڈ نیچے جو سلنسر کا پیچھلا ایسا ہوتا ہے وہاں سے آپ چیک کریں کہیں وہاں سے یہ پھٹا وغیرہ نہ ہو یہاں پھر ایسا ہوتا ہے جہاں پر سیل بیٹھتی ہے وہاں اس کی فٹنگ جو سیل ہوتی ہے وہ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی اوپر نیچے ہوتی ہے جس کے وجہ سے انجن ہوا لیتا ہے اور آواز پیدا کرتا ہے تو پھر بھی سیل نیو ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ آپ نے چیزیں ساری چیک کرنی ہے تو چلیئے دوستو اس کے اندر سیل ڈالتے ہیں اور اس کو ٹائٹ کر کے دوبارہ سے پھر اس کا سونڈ سنتے ہیں ویڈیو میں سارا کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا جیسا کہ دوستو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے میں کام کر رہا تھا اس کا تو اس بار میں سوچا تھا کہ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو اس لیے اس کے جو ہیڈ کے دو بولڈ ہیں وہ پہلے سے کھولے ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کے سینٹر جو ایکسل ہے اس کو تھوڑا سا لوز کریں گے تاکہ یہ سننسر اپنے جگہ پر اوپر نیچے ہو سکے ہیڈ سے باہر نکل آئے تو بلکہ اس طریقے سے باہر نکال دیں گے اور نیچے جو پرانی سیل ہوگی وہ آپ نے سکریو ڈیور کے ساتھ باہر نکال لیا اس کے بعد ہم اس کے نیچے نیو سیل انسٹال کریں گے جہاں پر سننسر بینڈ فٹ ہوتا ہے ہیڈ کے اندر تو اوپر سیل راک کر نیو پیچھے سے جو سننسر ہے وہ راک کر دوبارہ سے ٹائٹ کریں گے اس کے دونوں بولڈ بھی ٹائٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے تو سننسر بہت زیادہ گرم ہے اس لیے ہم نے اس کو کپرے کے ساتھ پاکڑا ہوا ہے دوبارہ سے فٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے سپورٹر پتری ہے اس کو راک کے دونوں بولڈ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے جی دوستو یہاں پر دس نمبر کے بولڈ لگیں گے دس نمبر کی ٹیک مدد سے چاہے آپ لگا لیں چاہے آپ دس نمبر کی چابی کے ساتھ لگیں تو سب سے پہلے چوڑی کوئی بھی اگر کہیں بھی جگہ پر آپ چوڑی لگائیں تو سب سے پہلے ہاتھ کے ساتھ ایک دو چوڑی لگا لیں اور بعد میں ٹول استعمال کریں تو پہلے ہی اگر ٹول استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ چوڑی ڈیمج بھی ہو سکتی ہے اور چوڑی ٹیڑی بھی لگ سکتی ہے تو جو سپورٹر پتری ہے تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کے بعد بولڈ کو اس کو تھوڑی کے ساتھ پنج کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی دوبارہ سے پھر بولڈ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں اگر آپ تھوڑا بہت بولڈ کو لوز رہ دیں گے تو اس سے آواز پیدا ہوگی اور سیل بھی جلدی سر جائے گی مطلب کہ زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے جب اندر سے ہوا نکلے گی جہاں سے تو اس جگہ سے وہ سیل خراب ہو جائے گی ڈیمج ہو جائے گی پھر دوبارہ سے آواز دینا سٹارٹ کریں گے تو اس لئے بولڈ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں اور آخر پر سینٹر ایکسل جو ہم نے کھولا تھا وہ دوبارہ سے ٹائٹ کر دیں گے اور بار میں اس کو سٹارٹ کر کے چیز کا ساؤن سنتے ہمیت کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں